گورنمنٹ سپینڈنگ اور ایٹس فائنانسنگ جی سٹوڈنٹس ہم نے لاسٹ مارڈیولز میں منٹری پالیسی کو ڈسکس کیا تھا تو آج ہم فسکل پالیسی پر بات شروع کریں گے فسکل پالیسی اس ریگارڈنگ گورنمنٹ سپینڈنگ اور ایٹس فائنانسنگ گورنمنٹ سپینڈنگ اس کی 3 کیٹیگریز ہیں گورنمنٹ پرچیزز ٹرانسفر پیمنٹ اور نیٹ انٹسٹ پیمنٹ اس کا علاوہ گورنمنٹ سپسیڈیز بھی پروائیڈ کرتی ہے اور اسی طرح سے کچھ گورنمنٹ بزنسز بھی کرتی ہے گورنمنٹ انٹرپرائزز ہوتے ہیں تو وہاں سے کچھ پروفٹ کرتی ہے تو سپسیڈیز مائنس سپلسز آف گورنمنٹ انٹرپرائزز یہ بھی اس کا پارٹ ہے لیکن چونکہ یہ سمال ہے اس لئے ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں سو گورنمنٹ پرچیزز جو ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں کندمشن ایکسپینڈیچر اور انویسٹمنٹ ایکسپینڈیچر اس کو دیویلپنٹ اور نان دیویلپنٹ ایکسپینڈیچر بھی کہتے ہیں یہ دو طرح کی گورنمنٹ کی سپینڈنگز ہیں ٹرانسفر پیمنٹس اس سے مراد یہ ہے کہ ٹرانسفرز آر ایکسپینڈیچر فارویچ دو گورنمنٹ ریسیفز نو کرنٹ گوڈز آر سرویسیز ان ریٹرنس ٹرانسفر پیمنٹس وہ پیمنٹس ہے جس کے ان چیزے میں گورنمنٹ کچھ کرنٹ لی کوئی چیز نا گوڈی یا کوئی اور سرویس جو ہے وہ حاصل نہیں کروی پر ایکزمپل سوشل سکوریٹی بینیفیٹس جو گورنمنٹ پروائیڈ کرتی ہے پینچینس جو ریٹائر امپلائیز کو گورنمنٹ پروائیڈ کرتی ہے تو یہ ٹرانسفر پیمنٹس میں آتی ہیں اسی طرح سے ویل فیر پیمنٹس ہیں داہرہ ان کے بدلے میں گورنمنٹ امپلائی کو جب سیلری دیتی ہے تو اس کے سیلری کے بدلے میں گورنمنٹ کے لیے کام کرتا ہے لیکن ریٹائر آرمی کو جو پینچن ملتی ہے وہ اس کے بدلے میں کام نہیں کر رہے تو یہ ٹرانسفر پیمنٹس میں شامل ہوگا اور تھائرڈ جو ہے نیٹ انٹریسٹ پیمنٹس انٹریسٹ پیئیڈ ٹو ہولڈرز آف گورنمنٹ بانڈ آپ جانتے ہیں کہ گورنمنٹس کو اپنے ایکسپینڈیچرز کو فائنانس کرنے کے لیے ریبینیو ٹیکسس سے کولیکٹ کرتی ہے لیکن وہ ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے وہ بانڈ ایشو کرتی ہے تو ان پر پھر انٹریسٹ پی کرتی ہے تو وہ انٹریسٹ پی کرتی ہے اور سم ٹائم کچھ گورنمنٹ انٹریسٹ ریسیب بھی کرتی ہے تو اس کے جو نیٹ اماؤنٹ ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گی نیٹ پیمنٹس آف انٹریسٹ سو یہ تین کیٹیگریز ہیں گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز کی گورنمنٹ پرچیجز جی سے ڈی نوڈ کر رہے ہیں ٹرانسٹور پیمنٹس ٹی آر سے ڈی نوڈ کر رہے ہیں اور جو نیٹ ٹرانسٹور پیمنٹ نیٹ انٹریسٹ پیمنٹس آئی اینٹی سے کر رہے ہیں اسی طرح سے گورنمنٹ کی جو ریبینیو کی سورسز ہیں اس کے فور پرنسپل کیٹیگریز ہیں پرسنل ٹیکسز اس میں انکم ٹیکس اور پاپرٹی ٹیکس بغیرہ کانٹیبیشنز فر سوشل انشورنس ٹیکسز آن پروڈکشن اینپورٹس 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 تو یہ گورنمنٹ کے ریبینیو کی سورسز ہیں گورنمنٹ بجٹ ڈیفیسٹ اینڈ سرپلسز اگر گورنمنٹ کی جو آؤٹلے ہے ایف ایکسیٹس دہ ریبینیو تو یہ ڈیفیسٹ کہلائے گا اور وائس فرسا یہ سرپلس ہو جائے گا گورنمنٹ زیادہ ہے گورنمنٹ کے آؤٹلے سے تو ایٹ پل بھی ہے سرپلس سو اس کو ہم فارملی آؤٹلے آؤٹلے سوائنس ٹیکس ریبینیو آؤٹلے سوائنس کی تین کمپوننٹ ہم نے ڈسکس کیے تھے گورنمنٹ پرچیزز ٹرانسفر پیمینٹس اور نیٹ انٹرس تو یہ آؤٹلے کی تین کمپوننٹس ہے اور ٹیکس ریبینیو یہ ان کا ڈیفرنس جو ہے this will be the ڈیفیسٹ سو اس کو نوٹیشن ہم جی کی یوز کر رہے ہیں گورنمنٹ پرچیزز کے لیے اور ٹی آر کی ٹرانسفر پیمینٹس کے لیے آئی اینٹ کی آئی اینٹی انٹرسٹ پیمینٹس کے لیے تو یہ نوٹیشن کو یوز کر کے ہم ڈیفیسٹ کو ڈیفائن کر رہے ہیں another useful ڈیفیسٹ ڈیفینیشن is the primary گورنمنٹ بجٹ ڈیفیسٹ یہ ابھی جو ہم نے ڈیفیسٹ کی بات کی تھی یہ overall ڈیفیسٹ ہے تو ایک اور کٹیگری ہے that is called primary budget ڈیفیسٹ which excludes net interest payments so primary ڈیفیسٹ is equal to outlist minus net interest minus tax revenues okay so جو overall ڈیفیسٹ تھا اس میں سے اگر آپ net ڈیفیسٹ پیمنٹ کو اگر آپ منس کر دیں تو یہ primary budget ڈیفیسٹ کہلاتا ہے اس کی significance کیا ہے total ڈیفیسٹ tells the amount the government must borrow to cover all its expenditures کہ government کیا اس current year میں جو بھی expenditures ہے وہ اگر revenue سے ٹیکسس سے پورا نہیں ہو رہا تو باقی جو amount ہے وہ total ڈیفیسٹ ہے لیکن primary deficit یہ بتاتا ہے کہ government کی جو current expenditures ہیں current payments ہیں وہ پورا کرنے کے لئے government کو کتنا short fall ہے کیونکہ جو interest کی payment ہے وہ current expenditure نہیں ہے وہ previous period میں اس نے expenditure کیا تھا اس کے لئے اس کرس لیا تھا اور اس کرس پر اس سے interest دی نا ہے so the primary deficit ignores interest payment because those are payments for the past government spending diagram سے اس کو سمجھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ total government کے outlays ہیں تین components ہم نے بات کی تھی purchases and transfer payments and net interest payments اور یہ جو box ہے یہ government revenue so یہ جو difference ہے this is the overall deficit لیکن اس difference کو ہم دو اس وقت divide کر رہے ہیں net interest payments کو اگر آپ separate کر دیں گے ٹھیک ہے تو باقی deficit ہے this is called the primary deficit اور اس دونوں کو آپ add کر لیں گے this is the total deficit so the separation of government purchases into government investment and government consumption expenditure introduces another set of deficit ہم نے کہا تھا کہ government کی purchases دو طرح کی ہے developmental expenditure اور non developmental expenditure اس base پر بھی ہم government deficit کو classify کر سکتے the current deficit equals the deficit minus government investment the primary current deficit equal the primary deficit minus government investment کہ جو total government کی expenditures ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ investment expenditure بھی ہے اور consumption expenditure بھی ہے اگر آپ investment expenditure کو minus کر دیں گے deficit میں سے تو current deficit اور اگر آپ primary deficit میں سے یہ investment expenditure minus کر دیں گے تو primary current deficit تو یہ deficit کی different ہم دیں category study کی Okay Thank You